ہیلو مائی پوڈیز ویلکم بیپ ٹو مائی چینل ماہیس کچن تو گائز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک لبابدار کی ریسپی جو کی کھانے میں بہت رچ اور کریمی ہوتا ہے تو گائز میں نے یہاں پہ لیا ہے دو ٹاماٹر مجھے اسے بوائل کرنا ہے اور کیا کیا بوائل کرنا ہے یہ بھی دیکھئے اس میں میں نے ٹاماٹر بوائل میں ڈالا ہے اور ریڈ چلی ہے دو تھوڑا سا عدرق تھوڑا سا لسن لسن چار پانچ کلی اور کاجو دالچینی چھوٹی الائچ وہ گرین والی الائچ دو اتنا ڈال کے اسے اچھے اسے بوائل کرنا ہے میں نے اسے کر رکھا ہے کیوں گائز یہاں دیکھیں میں نے ایک بھی بوائل کر کے اور اسے کٹ کر کے رکھ لیا ہے یہ 4-5 ایک ہے اور یہاں انین کو آپ کو مہین کٹ کر کے رکھنا ہے کوشش کریے گا کہ آپ آپ فائن پیسٹ نہ بنائیں اس طرح دردرہ کر کے رکھیں اس سے گریوی میں تھکنے ساتھی ہے اور اس کا ٹیکسٹر بہت اچھا ہوتا ہے دیکھنے میں تو کھانے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے پیسٹ کے بجائے اگر آپ ایسے کر کے رکھتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دہی لیا ہے اسے بھی گریوی میں آٹ کروں گے کہ آگے میں چلیے دکھاتے ہوں آپ کو میں کیسے بناتے ہوں تو اس کے انگریڈینٹس بہت ہی بیسک ہیں تو گائز یہاں پہ ہم اسے سٹین کرتے ہیں اور اس کا پانی آپ کو پھیکنا نہیں ہے اس کا پانی آپ کو گریوی میں ہی لیوز کرنا ہے اور اب ہم اس کا ایک فائن پیسٹ بنائیں گے تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی آگے بڑھتے ہیں تو گائز یہاں پہ میں نے ٹومیٹو کو پیل کر لیا اب میں اس کا پانی پیسٹ بنائوں گی تو گائز یہاں پہ میں نے کوکنگ اویل لے لیا ہے اب اسے تھوڑا ہیٹ ہونے دیں گے پھر اس میں ہم لوگ ڈالیں گے تیج پتہ ایک سوکھی لال مرچ ڈال کے پھر میں تو یہ دیکھئے پرنٹس یہاں پہ میں نے اچھا سے انیام کو انیام ڈال دیا اور اسے میں اچھا سے فرائی کر دیں تو یہ ہے میرے پاس بسے مسال ہے جو میں اس انیام میں ڈالنے والی ہوں اور یہ ڈال دیا میں نے اس میں اچھا کر دیا اور یہاں پہ میں نے کسوری میتھی آج کر دیا کسوری میتھی میں پہلی سے ہی روشت کر پہ رکھتی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں آج دیا اور یہاں پہ میں نے کسوری میتھی آج کر دیا سلام کیا اور یہ اچھا کر دیا جائیں جائیں موسیقی